وہ بھی پھیل چکی ہے اور لاہور میں عید کے پہلے دن جو گیسٹو کے دو ہزار کیسز رپورٹ ہوئے تھے جبکہ کراچی کے گھر میں بات کروں پچھلے ایک ہفتے کے دوران بیالیس سو جو مریض ہیں وہ الٹی کی شکایت کے لیے جناس سیول اور انڈس اسپتال میں داخل ہوئے ہیں گیسٹو زلا ملیر میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے جہاں کے شیدی گوٹ سے میمن اسپتال لائی گی چالیس سالہ عورت اسی مرض میں انتقال کر گئی ہیں علودگی کہلیں گندہ پانی کہلیں عید کے بعد جو ہر طرح پھیلی گندگی کہلیں تافون اس نے مرض کو ہوا دینے میں اگر میں کوئی بڑا کردار ادا کیا تو بلکل غلط نہیں ہوگا اچھے کراچی سے ہماری رپورٹر مریم حسن اس وقت حجود ہیں مریم پچھلے چند روز میں جو بڑی تعداد گیسٹو کے مریضوں کی اسپتال لائی گئی ہے آپ اندازن بتا سکتی ہیں تعداد آخر کتنی ہے اس میں کمی ہو رہی ہے یا پھر اضافہ ہو رہا ہے دیکھئے شہر قائد میں علودہ پانی کے سبب پیٹ کے امراض جو ہیں وبائی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں گزشتہ روز علودہ پانی پینے کے سبب پینے کے سبب ملیر کے شیدی گوٹ کے اندر جو ہے تقریباً تین سو سے زائد افراد جو ہیں وہ ڈائریہ سے متاثر ہوئے جن میں تین افراد میں کالرہ کی جو ہے وہ تزدیک کر دی گئی ہے مزید افراد کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ جاری ہے جس کے بعد جو ہے ان میں حیزہ یعنی کہ کالرہ کی جو ہے وہ تزدیک کی جائے گی اس دوران جو ہے تک ایک خاتون جو کہ چالیس سال جن کی عمر بتائی جاتی ہے وہ بھی جو ہے وہ جا بہاک ہو گئی ہیں یاد رہے کہ علودہ پانی پینے کے سبب جو ہے ڈائریہ ہوتا ہے اور جسم سے جو ہے پانی کی شدید کمی ہونے کے سبب جو ہے آپ کا لیور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دماغ میں جو ہے پانی کی کمی ہو جاتی جس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ مرنے کی حالت میں جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے ماہرین سیحد اور محکمہ سیحد سندھ کی ٹیم جو ہے فوری طور پر گوٹ میں پہنچی جس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی پانی کا ٹینک جس ٹینک سے جو ہے گوٹ کی عبادی کو پانی جاتا ہے ٹھیک ہے مریم بہت شکریہ وہاں سے ابدیت کرنے کے لیے اچھا ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پانچ جولائی کی تاریخ کی یہ جو سادش ہے کس کی سادش ہے